سلطان علب ارسلان یہ ستارہ اسلامی فلق پر اس وقت نمدار ہوا جس وقت خلافت ابباسیہ اندرونی سازشوں کی وجہ سے زوال کا شکار تھی آپ کے چاچا تغرل بے نے خلافت ابباسیہ کی خوب مدد کی تھی مگر یہ نہ کافی تھی سلطان علب ارسلان نے نہ صرف خلافت ابباسیہ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا بلکہ اقوام عالم میں سلجیوکیوں کا سکہ بھی بٹھا دیا بیس جنوری ایک ہزار انتیس عیسوی کو پیدا ہونے والے اس سلطان نے کیسے جورجیا ارمینیا سے لے کر بازنطینی علاقوں کو اسلامی کلم روح میں شامل کیا اور کیوں اسے علب ارسلام یعنی بہادر شیر کا لقب حاصل ہوا آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مرد مجاہد کے بارے میں تذکرہ کریں گے اگر آپ ہمارے اس معلوماتی چینل سیکھو جانو پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیں تاں کہ ہر نئی ویڈیو کا بھروقت نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی کریں تاں کہ معلوماتی ویڈیوز کا یہ سفر جاری رہے آپ کا اصل نام محمد بن دعوت چاغری تھا سلطان علب ارسلان نے اپنے چاچا تغرل بے کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جگڑے ہوئے لیکن علب ارسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنی گرفت میں لے لیا علب ارسلان پہلے ہی اپنے چاچا تغرل بے کی ہمراہ فاطمیوں کی سیاس سلطنت کے خلاف بہت سی مہموں کا حصہ رہ چکے تھے جہاں وہ فانون حرب سے واقفیت کے ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار کمانڈر بھی بن گئے اپنے والد چاغری بے کی وفات کے بعد علب ارسلان ایک ہزار انسٹھ ایسوی میں خوراسان کے گورنر بنے اور امور سلطنت کو چلانے کا تجربہ حاصل کیا یہاں ان کا تعرف نظام الملک جیسے ناموار مدبر سیاستان سے ہوا نظام الملک جیسے کمال انسان کی رفاقت علب ارسلان کے ساتھ آخر تک رہی نظام الملک کی مدبرانہ سوچ اور ذہانت کے ساتھ ساتھ علب ارسلان حکمرانی کے ابتدائی سالوں میں سورت زدہ علاقوں میں حکومت کو مضبوط کرتے رہے اور ان علاقوں کے احتحکام کو یقینی بنایا اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی سلطان علب ارسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنی پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ آرمن اور روم کے علاقے اسلامی قلم روم میں شامل ہو جائیں اسی مقصد کے حصول کے لیے حکمرانی کے ابتدائی ساتھ سالوں میں اپنی مملکت کے سرحدی علاقوں کا جائزہ لیتا رہا اور جب ان علاقوں میں امن امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے مشن کا آغاز کیا تو اب علب ارسلان کے حدف تھے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا مصر میں فاطمی دولت جو کہ ایک شیعہ حکومت تھی کہ اقتدار کو ختم کرنا شام کے شمالی علاقے میں واقع مدرازی حکومت جو کہ ایک شیعہ حکومت تھی اس کا ختمہ کرنا اور پوری اسلامی دنیا کو اباسی خلفہ اور سلجو کی اقتدار کے پر چمدلے متحد کرنا اس مہم کے لیے علب ارسلان نے اپنے جانسار مجاہدین کو جمع کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ارمینیا اور جورجیا کی طرف روانہ ہو گیا اور اللہ پاک نے فتح کو ان کے ہاتھ مقدر کیا فتوحات کے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے علب ارسلان نے اپنا رخ سلطنت مدراز کی طرف کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا تاں کہ اس کے فرما روا محمود بن صالح بن مدراز کو فاطمی خلیفہ کے بجائے اباسی خلیفہ کو تسلیم کرنے پر مجبور کیا جائے مدرازی مزاہمت پر سلطنت کا خاتمہ کیا اور وہاں ایک اباسی خلیفہ کو مقرر کر دیا اس کے بعد علب ارسلان جنوبی شام کے علاقے رملہ اور بیت المقدس کی طرف بڑھا اور فاطمی سلطنت سے بیت المقدس اور رملہ چھین ریا اس کے ساتھ ہی اجاز مقدس اور بیت المقدس سے فاطمی اسر نفوت کا مکمل خاتمہ ہو گیا لیکن مصری علاقہ اسکلان فتح نہ ہو سکا جو کہ مصری علاقوں میں داخلے کے لیے ایک دروازے کی حصیت رکھتا تھا اسکلان مصری اور بازنتینی علاقوں کی سرحد پر واقع تھا اس لیے علب ارسلان اب دو محاظوں کی سرحد پر کھڑا تھا ایک وقت میں دو محاظوں پر جھنگ لڑنا کوئی دانشمندی نہیں تھی اس لیے انہوں نے پہلے فاطمی سلطنت کے خاتمے کا فیصلہ کیا بہرحال فاطمی سلطنت کی طرف بڑھنے سے پہلے انہوں نے ایک ہزار انتر عیسوی میں رومانوس جو کہ روم کی سلطنت کا شہنشاہ تھا کی طرف امن کا ہاتھ پڑھایا اور ایک معاہدہ کر لیا عالب ارسلان کی ان فتوحات نے اسلامی دنیا میں جہاں استراب کی کیفیت کو کم کیا وہیں رومی سلطنت سیخ پا ہونا شروع ہو گئی تھی اس کی دو بنیادی وجوہات تھی ایک اسلامی دنیا اپنے اختلافات ختم کر کے ایک پرچم تلے ایک بڑی طاقت بن رہی تھی اور دوسری ارمینیا اور جورجیا کے علاقوں کا فتح ہونا رومی شہنشاہ رومانوس چہارم یہ جانتا تھا کہ جلد یا بدیر الب ارسلان فاتمی سلطنت سے فارغ ہونے کے بعد اس کے علاقوں کا بھی رخ کرے گا تاکہ رومی علاقوں کو بھی فتح کر کے اسلامی قلم روح میں شامل کیا جائے اس لیے صلح کے باوجود رومانوس نے ایک بڑی فوج جمع کرنا شروع کر دی فروری ایک ہزار اکتر ایسوی میں رومانوس نے ایک ہزار انسٹھ ایسوی میں کیے گے معاہدے کی تجدید کے لیے اپنے الچی الب ارسلان کے پاس بھیجے تاکہ سلطنت کے شمالی حصوں کو حملوں سے محفوظ بنایا جا سکے اور اس معاہدے کی تجدید بھی ہو گئی لیکن یہ معاہدہ ایک چال تھی رومانوس ایک بڑی فوج ارمینیا لے جانا چاہتا تھا تاکہ کھوئے ہوئے قلوں کو بازیاب کر لیا جائے اور وقت ملتے ہی سلجوکیوں پر جوابی حملہ کیا جائے کہا جاتا ہے کہ رومانوس نے اتنا بڑا لشکر کٹھا کیا کہ ایک ہی حملے میں شام، عراق اور خوراسان کا تمام علاقہ سلجوکیوں سے چھین لے گا کم و بیش چار لاکھ پر مشتمل یہ لشکر جو کہ اس وقت کے جدید جنگی سامان سے آراستہ تھا لیک وان کے قریب مینگرز کے مقام پر جو کی فوجوں کے مدد مقابل آ گیا رومانوس کی چار لاکھ کے قریب لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے الب ارسلان کے پاس کم و بیش تیس ہزار مجاہد تھے سلطان الب ارسلان نے رومی فوجوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے معاہدی کی پیش کش بھی کی مگر وہ ٹھکرا دی گئی بالاخر پچیس اگست ایک ہزار اکتر ایسوی کو مینگرز میں تبلے جنگ بچ گیا سلطان نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور پورے لشکر نے رو رو کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی نماز سے فارغ ہو کر سلطان نے فوج کو مخاطب کیا جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے میں تمہیں نہیں روکتا ہوں اور نہ ہی حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ لیکن میں اس رومی فوج سے تنہا بھی لڑوں گا اگرچہ میں میدان جنگ میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا اس جذب جہاد سے بربور تقریر کے بعد سلطان البرسلان نے اپنی فوج کی جنگی حکمت عملی مرتب کی اور پہاڑی دھروں کے قریب اپنی فوج کو منظم کر دیا تاں کہ کھلے میدان کی بنسبت پہاڑی علاقے کی مدد سے کم فوج کے ذریعے رومانوس کی بڑی فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکے البرسلان نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا دائیں حصہ بائیں حصہ اور درمیانی حصہ البرسلان خود درمیان والے حصے کی کمانٹ کر رہا تھا یہ دوسرے دونوں حصوں کے نسبت اندر کی طرف پیچھے تھا اسی طرح رومانوس نے بھی اپنی فوج کو چار حصوں میں تقسیم کیا تین حصے تو البرسلان کی فوج کے مدد مقابل آگئے اور ایک اضافہ حصہ کمزور حصوں کی مدد کے لئے پیچھے موجود تھا جس کی کمانٹ کر رہا تھا انڈرونک ڈوکس یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ کمانڈر رومی تخت کی رسہ کشی میں ایک دوسرے دھڑے کا ہامی تھا درمیانی حصے کی کمانٹ رومانوس خود کر رہا تھا جیسا کہ البرسلان درمیانی حصے کی کمانٹ کر رہا تھا جب رومی فوج نے پش قدمی شروع کی تو اسلامی فوجیں پیچھے ہٹنا شروع ہو گئیں تاں کہ ان تینوں دھڑوں کو دور دور کیا جا سکے شام قریب آنے پر رومانوس کی کمانٹ میں موجود دستہ اتنا آگے آ گیا جہاں البرسلان نے اپنا کیمپ لگایا تھا مگر البرسلان کافی پیچھے جا چکا تھا شام قریب تھی اس لئے رومانوس نے اپنے کیمپ پر فوج کو واپس آنے کا حکم دیا پیچھے پلٹتی فوج کے دائیں حصے پر البرسلان نے پورے زور سے حملہ کر دیا اور اس کو پوری طرح تباہ کر دیا رومانوس کی حکمت عملی کے مطابق اضافی دستہ جس کی کمانٹ کر رہا تھا انٹرونیکس دوکس اس کو دائیں حصے کی مدد کو پہنچنا تھا مگر دوکس رومانوس کو دکھا دیتے ہوئے اسے میدان جنگ میں چھوڑ کر واپس قسطس دنیا روانہ ہو گیا اس کے واپس جانے سے بائیں حصہ بھی شک میں مبتلا ہو کر پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور اس نے بھی قسطس دنیا کی راہ لی اب رومانوس کے پاس اور کوئی راہ نہیں تھی کہ خود دائیں حصے کی مدد کو پہنچتا اور اس نے ایسا ہی کیا جب اس نے البرسلان پر حملہ کیا تو البرسلان کی فوج کے بائیں حصے نے اس کو گھیر لیا اور رومانوس کا یہ دستہ بھی رات تک مکمل تباہ ہو گیا اور رومانوس کو گرفتار کر لیا گیا جب رومانوس البرسلان کے سامنے پیش کیا گیا تو البرسلان نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر اس سے پوچھا اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا کرتے رومانوس نے کہا میں تمہیں قتل کر دیتا مگر البرسلان نے رومانوس کو معاف کر دیا اور ایک معاہدہ کر لیا جس کی روح سے انٹیوک اڈیسا ہیروپلیس اور مینگرز سلجوکی سلطنت میں چلے گئے اور اس کے ساتھ پندرہ لاکھ سونے کے سکھوں کے عوض سلطان نے رومانوس کو واپس قسطس دنیا بھیج دیا اس طرح بازنطینی ریاست کا ایک بڑا حصہ سلجوکی سلطنت کا حصہ بن گیا یہ جنگ جس میں البرسلان نے اپنے سے دس گناہ بڑی فوج کو شکست دی تاریخ میں سنہری حروف سے کندہ ہوئی اور رومی سلطنت ہمیشہ کے لیے ان علاقوں سے محروم ہو گئی سلطان البرسلان نے اپنے وحدار جنرلوں کو اختیار دیا کہ بازنطینی مفتوحہ علاقوں میں اپنی اپنی ریاستیں بنا لیں اور دو سال کی قلیل مدت میں ہی ترکمن جنرلوں نے ان علاقوں پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا البرسلان اپنی مختصر زندگی میں جہاد کی سبیل اللہ اور اسلامی سرحدوں کو وسط دینے کے لیے ہر وقت بے قرار رہتا تھا یہ عظیم سپاسالار محس بیتالیس سال کی عمر میں ایک باغی کے ہاتھوں ایک ہزار بہتر عیسوی میں شہید ہو گیا اور اپنے والد کے پہلو میں شہر برو میں دفن ہوا اگر آپ البرسلان کے والد چاغری بے اور چاچا تغرل بے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیئے گئے آئی بٹن پر کلک کریں اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی